آج کا اپیسوڈ آپ کے چہرے کو تراوت آپ کی زبان کو ہلاوت آپ کے عمل کو صداقت اور آپ کی نیچر کو شرافت بخشنے والا ہے کیونکہ یہ جگہ اتنی پیاری ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ لازمی پلان کریں گے کہ ہم نے یہاں پہ آنا ہے اور مزے کی بات یہ ہے یہ ایک فیملی پلیس ہے اور یہاں پہ آنے کے لیے سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام یہ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اپیسوڈ کا بقاعدہ آغاز ہم کریں گے سودنگلی اسلام علیکم گریپونٹریپ کا نیا اپیسوڈ اور اس پت میں موجود ہوں سودنگلی میں یہاں سے ہم ٹریک کریں گے گنگا چوٹی کا گنگا چوٹی بڑا ان ہوتا ہوا سپورٹ ہے کیونکہ یہاں پہ اب سڑک بن گئی ہے میں دو ہزار دس میں آیا تھا یہاں پہ تیرہ سال بارہ سال پہلے تو یہاں پہ تب یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اب سڑک بننے کی وجہ سے لوگ بڑا جا رہے ہیں یہاں پہ ابھی بھی کافی گاڑیاں گزر کے گئی ہیں تو ابھی ہم ناشتہ کر کے نکلتے ہیں رات ایک بڑا مسئلہ ہمیں لگا کہ چکار سے جو بورڈ لگاو ہے سودنگلی کا وہاں پہ لکھا تھا 22 کلومیٹر اور میرا خیال تھا کہ یہ بھی مغریب کیز آنے ہو رہی ہیں ہم چالی سے پنتالیس منٹ میں یہاں پہن جائیں گے لیکن ہم نے 34 کلومیٹر تیک کیا اور پھر سودنگلی پہنچے ہیں وہ بورڈ جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے کیونکہ میرے پاس تو نئی بائک ہے اور ہم دو بائک پہ تھے اور دونوں بائک نے 34 کلومیٹر ہی ٹرائیول کی ہے جبکہ نیچے 22 کلومیٹر لکھا ہے تو یہ تھوڑا میسکوائٹ بن جاتا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگ رات کو جب بندے کو آئیڈیا ہونا ہے کہ اتنی دیر میں بندہ پہنچ جائے گا اور وہ نہ آ رہا ہو تو پھر تھوڑ ہی ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ سفر بھی ہمارا رات کا تھا تو تھوڑی پرابلم ہوئی اور دوسرا مسئلہ یہاں پہ پھڑی لاکھوں میں زیادہ جائے ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ ہم نے راستہ پوچھا لوگوں سے اور سارے ہی کہہ رہے تھے دس منٹ دس منٹ دس منٹ دس منٹ تو اگزیکٹ آئیڈیا دینا چاہیے آپ کو توریسٹ کی سیچویشن سمجھنی چاہیے الحمدللہ ہم ایزیلی پہنچ گئے رات ہم یہی پر رکھے پچھے سودن گری سودن گلی سے گنگا چھوٹی کا فاصلہ سات کلومیٹر ہے دو سال پہلے یہاں جانے والی سڑک بنا دی گئی ہے گنگا چھوٹی جانے کے لیے پہلی آپشن براستہ چکار روڈ مزفر آباد کی طرف سے ہے جہاں سے اس کا فاصلہ تقریباً چون کلومیٹر بنتا ہے دوسری آپشن کشمیر کے زلہ باغ سے سودن گلی روڈ کے ذریعے موجود ہے یہاں سے اس کا فاصلہ تقریباً کس کلومیٹر بنتا ہے سودن گلی سے گنگا چھوٹی سات آٹھ کلومیٹر ہی دور ہے جبکہ یہاں جانے والی سڑک بھی بہترین ہے گنگا چھوٹی کی پارکنگ جانے میں تقریباً بیس منٹ لگیں گے سڑک ویسے تو نہیں ہے لیکن اس میں چڑھائی کافی زیادہ آ رہی ہے ویسے زیادہ تر لوگ اسلام آباد یا مزفر آباد سے ڈائریکٹ ہی آتے ہیں بعض لوگ رابلا کوٹ اور باغ کی طرف سے بھی گنگا چھوٹی آتے ہیں سودن گلی سے گنگا چھوٹی کا یہ سفر مختصر مگر نہائی تھی خوبصورت اور دلکش سبزے سے بھرا ہوا ہے میں آج تقریباً چودہ پندرہ سال بعد زنگا چھوٹی جا رہا ہوں یہ مقام جس قدر خوبصورت اور ایکسیسیبل ہے اس کی نسبت یہاں کم لوگ آتے ہیں موسیقی سڑک مسلسل اوپر کی طرف جا رہی ہے اور جو زلہ باغ ہے وہ آپ کو رائٹ سائٹ سے بلکل دور چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے ہیں جو یہاں سے تقریباً بائس کلومیٹر دور ہے اور ابھی ہم نے ڈھائی کلومیٹر کا سفر تائے کیا ہے اور بہترین سڑک ہے اور بہترین ویوز ہیں ماشاءاللہ جی اور پانچ کلومیٹر بعد جا کے سونا تھا کہ سڑک ختم ہو جائے گی آگے سے پیدل رائے گا تو کوئی نہیں انشاءاللہ چلتے ہیں لیکن سفر واقعی نو ڈاؤڈ ون آف تا بیسٹ جرنی ہے یہ اس راولہ کوٹ اور سودن گلی میں رہتے ہوئے گنگا چوٹے سڑک پہ کہیں کہیں ویلی سائیڈ اوپن ہے مگر وہاں حفاظتی شورڈرز بھی لگائے گئے ہیں اور سفر خطرناک نہیں ہے کوئی بھی یہاں آسانی سے آ سکتا ہے بس ڈرائیونگ ذرا دھیان سے کرنے کی ضرورت ہے تقریباً چار کلیومیٹر با چڑھائی کم ہو جاتی ہے سڑک کی دونوں جانی میدان آنے لگتے ہیں اور چوٹی کا سیرہ نظر آنے لگتا ہے یہ ایک بیس کیمپ ہے جہاں پہ آنکہ سڑک ختم ہو گئی ہے یہاں پہ فیملی ایکٹیوٹیز ہیں بچوں کے لیے بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پہ جھولے لگے ہیں جمپنگ کیسل بنایا ہے اور اس کے علاوہ رات رکھنے کے لیے یہاں پہ ٹینٹ ہیں دو ہزار پچیس سو تین ہزار یہ تین ڈیفرنٹ قسم کے یہاں پہ کرائے چل رہے ہیں واش روم کی سولت بھی ہے پیچھے موبائل واش روم تھے نورملی یہ جو میدان آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگ پارکنگ میں اپنی گاڑییں کر دیتے ہیں اور آگے سے پہ ٹریک کرتے ہیں سامنے میں دیکھ رہا ہوں بکڈنڈیا بنیمی ہیں اور لوگ بڑے غلط طریقوں سے بھی آ رہے ہیں لیکن اصل ڈیفرنٹ پہ ہی جا کے آئے گا تو ابھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں چیزیں اویلیبل کیا کیا ہے اس کے بعد پھر ہم بھی اپنا ٹریک سٹارٹ کرتے ہیں میرے ساتھ رہے گا ساتھ رہے گا ابھی بادل بنے ہوئے ہیں اور صبح گیارہ مجھے کا ٹائم ہے میرے خیال سے چوٹی کی طرف ابھی کم ہی لوگ گئے ہوں گے بادلوں کا کافی بڑا حصہ چوٹی کی طرف جا رہا ہے اور پورے میدان پر کہیں دوب ہے تو کہیں بادلوں کی وجہ سے گہری چھاؤں ہیں گنگا چوٹی میں سہولیات کی بات کریں تو یہاں دو ہزار سے چھ ہزار روپے تک کی رینج کے ہوتلز موجود ہیں جبکہ گنگا چوٹی پر آپ پندرہ سو روپے میں ٹینٹ ویلیج بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہاں تمام نیٹ ورک کے سگنلز آتے ہیں مزفرہ باد سے سوزوکی کیری ڈبا یا کار چھ ہزار سے سات ہزار روپے میں راؤنڈ ٹرپ کراتے ہیں گنگا چوٹی پر آپ کو بہترین فسیلیٹیز کے ساتھ واش روم بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے میں جب دو ہزار دس میں آیا تھا یہاں پہ تو یہ ٹریک نہیں تھا اور ہم اپنے طور پہ کوئی تھرٹی فورٹی پرسنٹ ہائیکنگ کر کے تو وہاں سے واپس چلے گئے تھے لیکن اصل یو تو واقعی اب بنے ہیں اور یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ فیملی اورینٹی پلیس بنائی ہے انہوں نے یہاں پہ شیلٹرز بنے میں ہیں اور ساتھ ڈسٹ بیند بھی پڑی میں ہیں خدا آدھا واستہ جے گاندھنا پانا ویسے یہاں پہ کافی حد تک صفائی نظر بھی آ رہی ہے اور شیلٹرز بنے میں یہاں پہ بارش ہونے میں کوئی پتہ نہیں لگتا ایک دم سے اگر اب تیز دھوپ ہے تو دس منٹ کے اندر اندر بارش بھی ہو سکتی ہے یہاں کے بادلوں کی مومنٹ بڑی تیز ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے یہ چھوٹے گھر نظر آ رہے ہیں یہ زیرہ باغ ہے جو کہ یہاں سے پچیس کلومیٹر دور ہے اگر آپ آئر اٹھ جائیں گے سپرمین تے مہگانی کہ میں اٹھ گے پہنچا وہاں ماشاءاللہ یہ میڈوز ہے بہت ہی پیارا گراسی لینڈ ہے اس کو آپ دیکھیں اور اتنا سودھنگ ایفیکٹ ہے اس کا ماشاءاللہ کمال ہے وہاں سبحان اللہ ابھی ہم پھر ٹریک سٹارٹ کرتے ہیں جہاں تک میں جا سکا جاؤں گا آگے میرا بھائی میرا دوست میرا بیسٹ فرنڈ جائے گا اور اوپر سے ہمیں سارے ویوز کیپچر کر کے دکھائے گا موسیقا چوٹی کے ٹاپ پر جانے کے لیے کئی پگڑنڈیاں بھی بنی ہوئی ہیں آپ سات سو آٹھ سو دے کر گھوڑے پر بیٹھ کر بھی ٹاپ تک جا سکتے ہیں دور دور تک سبزے کا میدان پھیلا ہوا ہے جہاں کہیں بھیڑ بکریاں چر رہی ہیں اور خاموشی اس قدر ہے کہ ہلکی تھی ہوا کی آواز بھی محسوس ہوتی ہے ابھی مزید اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اوپر سے ہمیں کیا بھی ملتے ہیں ہوتل کینٹین ایمیوزمنٹ پارک سب پارکنگ ایریا کے قریب ہی واقعہ ہیں جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے اگر ایسا نہ کیا جاتا تو پہاڑ کی چوٹی یہ نظارہ خراب ہو جانا تھا ماشاءاللہ یہ منظر آنکھوں کے لیے راحت سے کم نہیں اور یہ سکون دل و نباغ دونوں محسوس کر سکتے ہیں ٹریک کرتے ہوئے میرا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ جو مین پک ڈنڈی ہوتی ہے میں اسی پر چلتا ہوں کیونکہ وہ کمپیرٹیوی آسان ہوتی ہے آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سامنے سے راستہ بھی اوپر جا رہا ہے وہ جا تو رہا ہوتا ہے ایک تو وہ سٹیپ ہوتا ہے اور وہ پرپر پک ڈنڈی نہیں ہوتی ہے تو جب بھی ٹریک کریں مین پک ڈنڈی کو کبھی نہ چھوڑے میں نے ارنکیل میں بھی یہ بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مین ٹریک کو چھوڑ کے شارٹ کٹ مار رہے ہیں شارٹ کٹ میں ہوتا یہ ہے کہ سٹیپنس زیادہ ہوتی ہے اور پرپر سٹیپ آپ کے جو ہے نا ہولڈ کرنے کی پلیس نہیں ہوتی تو اس چیز کو آپ اوائٹ کیا کریں ٹاپ کی طرف بادل جمع ہوتے جا رہے ہیں جبکہ ویلی سائٹ پر سورج کی روشنی سے پیچز بنے ہوئے ہیں ٹاپ سے یہ نظارہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے گنگا چوٹی سوشل میڈیا پر اب کافی ان ہو گئی ہے جس سے مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں اندہ دھند کنسٹرکشن کی وجہ سے اس پہاڑ کا حسن خراب نہ ہو جائے امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ یہاں ارنگ کل والا سین نہ ہو ٹاپ پر پہنچ کر پتا چلا کہ اس سے آگے بھی کئی ٹاپس اور میڈوز موجود ہیں لیکن ہم یہ سارا نظارہ برون کیمرے سے ہی دیکھ لیں گے اللہ ہی سب سے بڑا مصور ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا تخلیقار ہے آپ دیکھنے ہیں پہاڑوں کی یہ سمیٹری اور ان کے میڈوز اس کے بعد اس میں درخت اور پھر بادلوں کے پیچیز ہیں کہیں پہ لائٹ ہے اور کہیں پہ بادلوں بادلوں کا شیڈو ہے تو جو ویو ہے کیمرے میں اس طرح سے تو نہیں آ سکتا جو آپ خود سے فیل کرتے ہیں بہترین ہے آپ کے زبان سے بے اختیار سبحان اللہ نکلتا ہے اور اتنی کم ایفرٹ میں آپ یہاں پہنچتے ہیں تو یہ ورث ووچنگ پلیس ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فیملی پلیس ہے اچھا جی یہاں پہ رات رکھنے کا بڑا زبرز سلسلہ موجود ہے اور چھے سے سات لوگ آرام سے ٹینٹ میں رہ لیتے ہیں اور پندرہ سو سے دو ہزار پی چاڑ دیز ہیں تو بڑے مناصیب ہیں واش روم بھی آپ کو ساتھ ملتے ہیں اور یہاں پہ رات رکھنے کا ایکسپیرینس نوڈاؤٹ بڑا ڈیفرنٹ ہوگا یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ملتے ہیں موسیقی موسیقی اس اپیسوڈ کا مجھے فیڈبیک دیجئے گا کمنٹس میں بتائیے گا اور اگر آپ گنگا چوٹی کے ٹور پر آتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ رابلا کورٹ میں تولی پیروڈ بنجوسا لے کو بھی آئٹ کر سکتے ہیں دو سے دھائی گھنٹے کا سفر ہے تو آج کے اپیسوڈ کے بارے میں کمنٹس کیجئے گا اور میرے چینل کو ساتھ سکرائب کیجئے گا اللہ حافظ اگر آپ تاؤ بٹ میں خاص مہمانوں کی دعوت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں وادی نیلم کا اصل حسن کیل سے تاؤ بٹ کا سفر تو یہاں کلک کریں ٹپ اون ٹپے میرے ساتھ رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی